اسد محمود صاحب اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر ابھی وزیر صاحب نے کہا کہ ہم خود پوائنٹ آرڈر کریں گے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سترہ نومبر کو قانون سازی ہوئی پورا پاکستان جانتا تھا کہ انیس نومبر سے پہلے پہلے وہ کل بوشن کی قانون سازی کریں گے اور آج جو قانون سازی ہو رہی ہے پورا پاکستان جانتا تھا کہ آئی ایم ایف نے آپ کو تیرہ دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے آپ اپنی قانون سازی میں ایک دن آگے نہیں کر سکتے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم بورڈ آف ڈائریکٹرز کا خود تعین کریں گے خود اپوائنٹ کریں گے آپ کا وزیر آزم بھی یہاں پر انسٹالڈ ہے آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے حق پر قانون سازی کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے ہم نے روزے اول سے کہا تھا کہ آپ انسٹالڈ ہیں آپ پاکستان کے لیے پاکستان کی خودمختاری پاکستان کی سیاست پاکستان کی معاشی تباہی کے لیے انسٹال کیے گئے ہیں آپ نے ساڑھے تین سال وہی کچھ کیا روزے اول سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں جناب سپیکر کہ آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی اور ریاست مدینہ کے لیے جب آپ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا آپ نے سب سے پہلے اقدام یہ کیا کہ آپ نے میاں عاطف جو ریجسٹرٹ کا دیا نہیں ہے اس کو معاشی تو کونسل کا سربراہ بنایا اور جو جو وزیر صاحب جو وزیر صاحب صفائیہ دے رہے ہیں جو پہلے وزیر خزارہ تھے انہوں نے پہلے نو ماہ میں پہلے نو ماہ میں انہوں نے پاکستان کو صرف مرغی دی نو ماہ میں آپ کی مرغی انڈا نہیں دے سکی آپ یہاں پر شوکت ترین صاحب کے بعد شوکت ترین صاحب کے حوالے سے ہمیں آپ جواب دے رہے ہیں ہم اس قانون سازی میں آپ سے قانون قواعد و زوابط کی مطابق آپ سے حق نہ حق مانگ رہے ہیں کہ اس پر ڈیبیٹ کرائی جائے اس طرح بلڈوز نہ کیا جائے اگر آپ اس طرح بلڈوز کریں گے خدا کی قسم جس طاقت کے بلبوتے پر آپ یہاں پر قانون سازی کریں گے ہم عوام کو آپ کی اس پارلیمان کی گیٹ پر کھڑا کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح اس ملک کی خلاف قانون سازیہ کرتے ہیں جراب اس طرح کے آپ کی بزیمداری ہے کہ آپ اس قانون سازی میں قواعد و زوابط کی کپاس رکھیں اور اس قانون سازی کو آئین کی مطابق ہونے دیں اس طرح کی قانون سازی وہ ہم تسلیم نہیں کرتے دی